یہ ہے جے جے نیوز نیٹورک اور آپ سے ہی ہیں جنتا جواب نیوز دیکھئے سچ سچائی کے ساتھ آدھا آپ نمسکار آپ کا سوادت ہے جنتا جواب نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ جنہے دارا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پرگرام اس پرگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے اکسا کارڈونی کے بغاد کس طرح ارما لگاؤں کے اس پوش ایریے میں کرنے گی موسیقی 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 کہ ڈاکٹر، ٹیچر، وکیل یہاں تک کہ جج بھی رہتے ہیں اسے لئے آپ دیزا کے دار ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں درشک ہمارے دیکھ رہے ہیں یہاں پر چھرے میں رہنا پسند چکتے ہو اور آپ نے اس کے بارے میں کیا اقلام کیا کچھ اس کے بارے میں کسی کو نوٹیس وغیرہ دیئی آپ بار بار کارپوریشن میں کمپلین دی جاتی ہے بار بار کمپلین دی جاتی ہے بار بار کمپلین دی جاتی ہے کمپلین کیا جاتا ہے لیکن کچھرا اٹھانے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا ہے اور بہت زیادہ ہم کو یہاں پر کچھری کی ویسے پریشانی ہے اور بڑے جانور ہے گندگی ہے اس کی ویسے بار بار ہمارے بچے بھی بیمار پڑ رہے ہیں اور ہم اس سے بہت زیادہ پریشانی ہیں ہم نے ابھی بات کی ایک چچر سے ابھی ہمارے ساتھ ایک اعمار موجود ہے سمیر قرشی نام سمیر قرشی صاحب موجود ہے ہم ان سے بات کرتے کیونکہ وہ بھی صحت اور عارض کے سے جڑے ہوئے ہم ان سے بات کرتے کہ گندگی سے ان سے دن مہینے بہت پندرہ دن میں بیمار ہوتے ہیں کئی اپلیکیشن دینے کے باوجود سب ہونے کے باوجود بھی حالات جس کتس ہے بچ جنواروں کی بہت شکایت ہے آس پڑوسنے سے بچ جنوار انتے رہتے ہیں اس کے مسئلے کے وجہ سے بچوں کی سیحت بڑوں کی سیحت سب یہ کہنا چاہتا ہوں ہیلتھ اس بہر سیحت ہی انسان کی دولت ہوتی ہے وہ لحاظ سے انسانوں سب سے پہلے گندگی کو یہاں سے سافت کرتے ہیں اور جو یہ اسے آپ سے بندگی اور پانی ہے وہ اسے آپ سے ڈینگو ملیریہ اور چکن گونیا کا پورا چانس رہتے ہیں اور وہ ایسا ہے ویرل ڈیزیز ہے جس کا کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے جان لیوی چیز ہے اور ہر دم بچوں کی اور بڑوں کی زندگی میں خطرہ لگی رہتے ہیں ایک تیچر اور ایک ڈاکٹر اور ایک وکیر صاحب سے بات کیوں اسی طریقے سے ہمارے ساتھ شہر کے ویترین اور کامیاب بیسنسمن کہلانے والے زبیر صاحب موجود ہے جو کہ اسی ایریے کے اکسا کالونی کے رہنے والے ان لوگوں پشمار کون لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ اسے بسانے میں کامیاب میں اس کے بسانے کی کامیابی میں ان کا اہم رول ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کیا تکلیف ہے حالانکہ بڑے بڑے پوش ایریے میں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں مگر انہیں بہت تکلیف ہے اس گندگی سے ان لوگوں کا ایسا کہنا ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں زبیر بھائی سے اسلام علیکم بھائی ہم لوگوں کو جو تکلیفیں دی جاری ہیں یہاں پر کارپورویسن کی طرف سے بہت ساری ایسے ہم نے کارپورویسن کو جو نیوز کے ذریعے اور پیپر کے ذریعے بہت ساری ایسی معلومات دیئے ہیں لیکن وہ کارپورویسن کے نہ تو کوئی کمیشنر ہمارے پر دھیان دیتا ہے اور نہ کوئی مہپور دھیان دیتا ہے نہ کوئی اور بھی نیتا ہمارے پر کوئی دھیان دیتے نہیں ہے ہمارا ایسی بنای گئی ہے کہ لات ماروز کو توڑی آتی ہے ایسے گڑرے ہمارے یہاں پر بنای گئی ہے اور گڑروں کے ذریعے یہاں پر جو بارس کا پانی گھروں میں گھوستا ہے پلس یہاں پر جانوروں کا گندے جانوروں کا رہنز ہے اور ہمارے ایریے کے اندر جو سارے کامیاب لوگ رہتے ہیں بزنسمن لوگ رہتے ہیں پیچرز حضرات رہتے ہیں ڈاکٹر ہیں اور وکیل ہیں ایسے کئی ججز ہیں ہمارے ایریے کے اندر لیکن ہمارے ایریے کے اوپر کسی بھی کارپوریسن کے یا کوئی آدمی کا ایسا دھیان نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو یہاں بلائیا جاتا ہے باقاعدہ دیکھتے ہیں وہ لوگ لیکن کوئی ہمارے پر توجہ نہیں دی جاتی ہو آپ دیکھئے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں بلانا پڑا آپ لوگوں کو تکلیت دینا پڑی کہ ہم لوگ تھک ہار چکے ہیں اور پورا محلہ پورے مہا بہنے ہمارے سارے کے ساری جو ہے وہ اس معاملے سے اوبک کر کے یہ بولتے ہیں کہ ہم یہاں سے بیچ کے چلے ہیں یہ مالے گاہ ایریے کے اندر سب سے ٹاپ پہ ایریہ اکسا کارپنی کہلاتا ہے آپ چل کر کے ہماری گندگی کو دیکھیں گے آپ بولیں گے کہ یہ ٹاپ پہ ایریہ ہے یہ گندی سیاست پہ ایریہ ہے ہمارا ایریہ جہاں پر ہمارے ساتھ میں یہ کھلوال کیا جا رہا ہے یہاں کے عام لوگوں کو کہنا ہے کہ ٹیکس بھرنے کے ارپاد بھی نہیں ملتی ہے یہاں پر گدھرے وغیرہ نہیں نکالی جاتی اور گندگی کا بہت زیادہ ہے یہ تو آپ کارپریشن میں شامل ہو چکا یہ ہے تو آپ لوگ ٹیکس وغیرہ بڑھتے ہو اس کا پورا 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 بڑھتے ہیں آپ لوگ یہاں پر آپ ہی لوگ ہیں آپ ہم سب آپ ہی بڑھتے ہیں ہر سال بھرا جاتا ہے ہر سال بھر بھری جاتا ہے ایسے ہیں تو ایڈواز ٹیکس بھر لے اگلے سال کا بھی یہ سال بھر دیا جاتا ہے پانی پٹی سے لے پانی پٹی ہے پتی پوتیاں ہے لیکن گورمنٹ کو ابھی چکلیا اپنی کورپریشن کو اس کا احساس نہیں ہے چاہے تو پروف کے طور پر ہم بتا سکتے جو ہم نے ایڈواز ٹیکس بھر بڑی امروں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسکول جاتے وقت روزانہ کرتے ہیں پریشانی کا سامن یہاں کے رہواسی لوگوں نے بات کیا ہمارے درمیان بڑی امر کے شخص بھی موجود ہے بڑی امر کے لوگ بھی موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں جانے میں کیا تکلیف ہے زائر سی بات ہے کوئی بزرگ آدمی ہو اسے گھڑے وغیرہ نہیں نظر آتے اور وہ گر جاتے ایکسر میں کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے ہم ان سے بات کرتے لانا آپ آتے جاتے ہو آپ ادھر کہا رہے ہو یہ اتنا بڑا گھڑتا آپ پار کھر لیتے ہو نہیں بہت نوشیلہ پار کھر لیتے ہو نہیں بہت نوشیلہ پار کھر لیتے ہو ہمارے درمیان شبا نہ دوکر مجید نو گیا جیسا کہ اب انہوں نے بتایا اور جیسا نماز دین میں بھی ہوتی رات میں بھی ہوتی پہدار کی نماز کے تائم تو اندھیرہ ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں آپ نے کسی کو شکایت کی آپ نے دیکھا جیسا کہ کس طریقے سے بزرگ آدمی ہے عبادت کے لیے بھی وہ بشارہ مجبور ہے آنے کے لیے عبادت کرنے سے بھی وہ مجبور ہے یہاں کر آنے جانے والے بچے اسکول سے جاتے ہیں یہاں پر سیدھا میرے بلکل سامنے جو روڑ جا رہا ہے یہ ڈی ایٹ کالیج میں جاتا ہے اور بلکل یہی پر داکٹر سہید فارانی کا گھر ہے یہ اسکول کے بچے ہیں یہاں سے ان کا روز آنا جانا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بزرگوں سے بات کی جنہیں عبادت میں تکلیب ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ جو موجود ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر انہیں شاید کچھ تکلیب ہے وہ اپنی تکلیب بتانا چاہتے ہیں کیا نام ہے بتا آپ پر انہیں شروع گیا Herrlich جب آپ کو چھوٹے لگے ہیں کیسکے ہو جائے سے لگہ í 세 ک Resource یہ جہہ اللہ کا جگہ ہے دیا ہے یہ جوando ہوتے لگے چھوٹے لگے ہیں چند کٹھی اور آپ چھوٹے لگے ہیں چھوٹے لگیں چنک مگуть چھوٹے لگے ہیں پاbec sweet پاں یا دیکھ Kang çبا لگے ہیں تم اے زندگرہ موسیقی 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 جو ہے اس سے بہت پہلے بس گئی تھی بطل پانک سے بہت پہلے بس گئی تھی اور جب ہم دوگوں نے وہاں پر گھر بنانے شروع گیا تھا تو یہاں کے جو میر اس وقت تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا گھر بننے سے پہلے روڈ بن جائے گی لیکن اب میرا گھر جو ہے ریپیرین پر آ گیا ہے لیکن روڈ ابھی تک نہیں بنی روڈ ابھی تک نہیں بنی ہے اور وہاں پر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو صویرے جب بچے سکول جاتے ہیں اس وقت جو منظر رہتا ہے وہ خون کے آنسو رولاتا یقین یعنی کہ پورا کیچال گھڑر کا پانک سڑک پر بھڑا رہتے ہیں جگہ جگہ پر اتنے بڑے بڑے گھڑے ہیں وہاں پر کہ آپ کو ویلر سے بھی نہیں جا سکتے بہت سارے اکسا کولونی کے لوگ جو ہیں اپنی ٹو ویلر جو ہے ہمارے مہلے میں کھڑی کرتے ہیں اور وہاں سے گمبود پہن کر اپنے بھر پر جاتے ہیں وہاں بلتے ہیں کہ یہ رکوٹ پوریشن کا ہے تمہارا ہے وہ بلتے ہیں وہاں بلتے ہیں ریوزنی کا ہے وہ کس کا کام ہاں lev بہتے ہیں پسکے کھلاتے ہیں یہاں پر جیکھی آپ کو تکھلی کا واق ہے وہاں پر رائنوار ہیں کہ آپ کو بہت تکلیف ہیں یہاں بچے کھلتے ہیں بچے دماغ پرتے ہیں اسی جنبکی لوگ ہیں گرہی پار آس پاس کے رہوازی جو ہمارے ساتھ ہے ان سے باعت کفتے ہیں کہ یہاں تکلیف ہم کو کیا قریشان لیا ہے گی بیر بیر یہاں پانی کی کچھ پانوی سے بہت تکلیف ہے پان کار پڑکھ رہا ہے مردہ جنبکی اور کیسی کری موسیقی 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 اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا ایک کومن مینک ایک عام آدمی کو تکلیف ہے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق کانسلر ماجی کانسلر جو کہ ماجی میں اپنے کانسلر تھے اس ایریا کے زواڑ کے جو کہ حبیب خالو کے نام سے مشہور ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمیں سوال بچنے کی ضرورت نہیں ان کے پاس اکنی شکایت ہے اس کو گڑر اور روڑ وطارہ کو لے گا جو آپ سے فارمی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے خود کے بائزوں سے یہ پائپ لین جھل کے یہ پساب اور پانی جو دنھانے کی تکلیف ہے پانی کی تکلیف ہے اس طرف نکال کے دے رہے ہیں ہمیں یہ نے نگر بالی کا دھا ہمارے میں کوئی بھی اس کا باہدہ نہیں ہو رہا تمہیں دندر بننے کے بعد پر دھاڑ کا پانی تو ان سے سیٹ پہ جانا چاہیے ان کیتفہ جانا چاہیے تو ان کا باہدہ نہیں ہے اب دھاڑ بناتی ہے اب نکل میں چھلیں گے اب روڑا کے دھاڑنے ہی ہے دھاڑا پڑا ہے جلے گوڑتے تو کوئی بولی نہیں لکھتے کہ روڑ کپ مانے گا کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے پانی کی تقلیب انیا کی تقلیب ہے پانی کی تو اترہ بائپرینی بھی ہے گھریپ لوگیں جنگل پر جانتے رات پر گھندہ کیتے ہیں تو ساپ کٹ لے کوئی بچوں کٹ لے ایسی تقلیب ہوئی آپ کو یہ جا آپ سے سارے بولے کہ آپ جنگل بچوں کٹ لے آپ کو ساپ بچوں کٹ لے گا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کئی سالوں سے کچھ کام نہیں ہوا جیسا کہ آپ لوگوں نے پیچھے دیکھا یہاں پر ہماری ماں بہنوں نے ہم سے پاتھ گئی مچھرے کے بارے میں پلکل اسی سے لگ کہ یہ گریب بستی یہ بھی ہے یہاں پر بھی پچھے گریب پچھے جانتے ہیں یہاں پر گھڑر ہے گھڑر ملکل آدھل آ کر ایک بڑا نالے میں وہ گھڑر تفتیل ہو جا رہی ہے اور یہاں پر گندے جانور یعنی جو سوار کھٹے ہیں پنچھے بھی یہاں پر چھوٹے چھوٹے کچھے یہاں کھیلتے ہیں یہاں پر ان کے گھر ہے جائی سے بات ہے گھر کے باہر بچے کھیلیں گے کھٹے وغیرہ رہتے بچوں کو کھٹے کھٹے ہیں سب تکلیف یہاں کے رہواسیوں کو ہے یہاں نے ساتھ موجود ہے کیا نام ہے بلہ ہر ہے گھر کے بڑا نام ہے یہاں موجود ہے ہر نام ہے یہاں پر عضی کھٹے ہیں ابھی تر باتی نہیں ہے اس نے ایک میں ممبر نے بنایا کہا تو ایسی بنایا کہ ایک ہی طرف کی بنایا باقی چھوڑ گیا میکنی کی باقی ہے گنجے کی باقی ہے یہ ہے یہ ہے رول بھی نہیں بنایا اور ابھی ممبر کا گھر کی نماز جاتے ہیں ہمارے ہاتھ پر چھیلے آیا ابھی وہ نماز سے آ رہا ہے وہ سب آتے ہیں تو وہ باتی بھی سب ہوئی ہے مہدہ سب پلے رہتا ہے وہ دیکھتا نہیں کہ کچھوٹ گاڑی نہیں ہے کچھوٹ نہیں ہے باتی بھرکے ہیں تو آپ لوگ تکرس ہم کو ٹیکشو کرنا بھرتے کیا؟ بھرتے نہیں ٹیکشو بھرتے نہیں سب بھرتے ہیں مہلے کے بھرتے ٹیکشو ہم جاگے ہم ہاتھیں ہم خود ہو اسے جاگے بھرتے ہیں ہم لوگ کابے قیانے میں جاگے بھرتے ہیں ٹیکشو اور کیا جا تکلیب آپ کو پانی کی تکلیب ہے گدر کی تکلیب ہے خنداش کی تکلیب ہے اور تکلیب بستی کے لوگوں کو کو خور سکتا ہے ڈینگو اور ملیریہ کا خطرہ آپ پپلیک کا کائنا ہے کہ کئی بار پرچاشن کو کائنے کے باوجود بھی نہیں ہوئی سبائی ہمیشہ ہوتی ہے کنسو ایڈورٹائزمنٹ جاہی رات اور شتہارات کے لیے کن نمبروں پر کانٹیک کریں دیکھئے جانتا جواب نیوز ڈین سٹ اوپ باکس کے چینل نمبر ایکس اوپ تیران نوبر سبہ دس بجے تو پہل دو بجے اور رات نوبر اور دیکھئے جانتا جواب نیوز یوٹیوب پر دیکھئے سچ سچائے کے ساتھ جہنی جہ مہاراشتر موسیقا 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 موسیقا